نمستے دوستوں آج ہم انتم انٹری کے اس ملچی کا اچار بنائیں گے یہ اچارہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے چلے یہ برانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے امیع لے لیا اور ان کو سکیل کی اس طرح سے کٹ لینا ہے اور ملچیوں کو بھی ایسے ٹنٹھن علا کر لینا ہے سب سے پہلے ملچی کو دھو لینا اور دھوپ میں سکھا لینا ہے تھوڑا سا جس سے پانی کلکل نہ رہ جائے ملچی میں یہ دھائی زگران ملچی ہے اور ایک کلو کچھا آم ہے کچھا آم اس طرح سے چھیل کے نکالیں گے جس اتنا ہی مکلے گا اتنا ہی دیسی ہوگا اب اس کو مکسر جار میں دردہ پیس لینا ہے بہت مہین نہیں پیسنا ہے یہ اچار ایسا ہے کہ جس کو چٹنی پسند ہو چٹنی کھا سکتا ہے اور جس کو ملچی پسند ہو ملچی کھا سکتا ہے یہ دوئین ملچار کھانے میں بہت تیسٹی لگتا ہے اور ڈال چول کے ساتھ تو مجھا ہی آ جاتا ہے اب اس کو ایک باؤل میں نکال لینا ہے دیکھیں اس طرح سے دردہ رہ پیسنا ہے تب ہی تیسٹ آتا ہے اچار میں اب ملچی کو بھی ڈال دینا ہے باؤل میں ملچی کو سب سے پہلے دھو لینا ہے اور اچھے سے پانی کو سکھا لینا ہے مطلب ایک گھنٹہ دھوپ میں رکھ دینا ہے پھر اس کے دنٹھن نکال لینا ہے اب دونوں چیزیں آپس میں مکس کر لینا ہے اس کو اپنے کاٹا نہیں ہے اس کے اندر ایسے ہی ٹیور چلا جاتا ہے اور بہت تیسٹی ملچی لگتی ہے ایسا کرنے سے چٹنی بھی ٹھیکی نہیں رہتی ہے جس کو ملچی ٹھیکی پسند ہو تو کھا سکتا ہے ہم مسالہ ڈال دینا ہے مسالہ میں میٹھی کلاونجی جیرہ سوف تھوڑی سی ازوائل کو بھون لیا تھا اور پیس لیا جاری رہا اور رائی کو بھی بھون لیا تھا ساتھ میں اور اس کو بھی پیس لینا ہے اب کچھے فوم ڈال دینا ہے اسے فرسنس آتی ہی اچار میں اور پلنزی کا جان ہی اچار کی اس کو بہت ضروری ہے ڈالنا modifier چیزٹ آتا ہے اچار میں اب ہم ڈال دینا ہے اب تھوڑی سی لان میں اسے ڈال دینا ہے اس سے کالر اور ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے اچار کا اب نمک ڈال دینا ہے ساٹ آٹھ چمچ نمک ڈال دینا ہے ایسے آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا نمک زیادہ ہے لیکن چٹمی ہے کھٹی اس لیے نمک تھوڑا سا زیادہ ہی لگتا ہے اس میں اب اچھے سے مکس کر دینا ہے اب ایک چھوٹی چمچ ہندی ڈال دینا ہے اب سرسو کا تیل ڈال دینا ہے کچھا ہی ڈالنا ہے تیل تب ہی تیشٹ آتا ہے اچار میں آج ہی کٹوری ڈال دینا ہے تیل بس اتنے میں ہی ہو جاتا ہے اچار بہت تیل نہیں لگتا ہے اچار میں اب اچھے سے مکس کر دینا ہے بس مکس کرنے بھر کر ہی تیل ڈالنا ہے دیکھیں کتنا تیشٹی اچار بھی ترہا ہے اس طرح سے اچار بنائیں گے تو آپ لوگوں کو مجھے ہی آ جائے گا کھانے میں کھانے کو چار چان لگا دیتا ہے اچار اور اس طرح سے ملچی بھی پسند آتی ہے جس کو ملچی کھا سکتا ہے اور جس کو چکنی پسند ہو چکنی کھا سکتا ہے اس میں چکنی بھی تیخی نہیں ہوتی ہے اور ملچی کا تیخہ پن ملچی میں ہی رہتا ہے بہت زیادہ اس کا flavor نہیں ہوتا آتا ہے چکنی میں آرام سے ایک ملچی لے سکتا ہے اور آرام سے کھا سکتا ہے اور ساتھ میں چکنی بھی کھا سکتا ہے دیکھیں کتنا سندھر اچار دکھ رہا ہے دیکھیں چکنی بھی کتنا آسانے سے نکل جاتی ہے اور ملچی بھی آسانے سے نکل جائے گی کھانے کے سمجھ اب اس کو ایک جار میں بھر کے رکھ دینا ہے دھوپ میں ساتھ آٹھ دن کے لیے اور اچھے سے کل جاتا ہے یہ بہت جنگی اچار پک جاتا ہے کھانے میں بہت تیسٹی لگتا ہے اگر آپ کے پاس خانس کا جار ہو تو اس میں ضرور بھریے اس میں جارہ اچھا رہتا ہے اچار اب اس کو ایک جار میں بھر کے رکھ دینا ہے آپ لوگ کو میلے یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اس اچار کو سالنسٹور در کے رکھ سکتے ہیں خراب نہیں ہوتا ہے بس اس کو دھوپ بکھا دینا ہے دیکھیں کتنا سندھر اچار لگ رہا ہے آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئے گا یہ بہت ضرور بنائیے گا آپ لوگ کو میلے یہ ویڈیو پسند آئے گا تو لائک کیجئے گا اور اپنا کیمتے سمجھ دینے کے لئے بہت بہت ڈھنے والا دوستے